ہی واتس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ایک پر پھر سے آپ کا ہماری اس چینل میں ہم جانتے ہیں کورونا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے ایفر ہمارے دیش میں بھی کئی شہروں میں حالات بتر ہوتے جا رہے ہیں تو اسے میں ہمیں ضرورت ہے تھوڑا سا سائیم برتنے کی میں چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز لوگ ڈاؤن کا پالن کیجئے بیسک ہائیجین مینٹین کیجئے تو اب آتے ہیں ہماری ویڈیو کے اوپر ویڈیو آج کا ہمارا بہت زیادہ انڈریسٹنگ ہونے والا ہے اسٹارٹ کی دو تین ویڈیو آپ کو دھرا کر رکھیں گی اور اس کے بعد میں انسانوں کی کچھ ایسی فوٹیج ہم دیکھیں گے جو آپ کو کسی بھوٹ سے زیادہ دھرافلی نظر آئیں گی کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ مہیلاؤں نے اپنی سمجھداری سے کیسے دشمنوں کو ہرا کر رکھ دیا تو چلیے کرتے ہیں اس دھماکے دار ویڈیو کو اسٹارٹ لیکن اس سے پہلا آپ سے ایک چھوٹی سے ریکنسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کریے اور اس چینل کو سبسکرائب کریے یہ ویڈیو مارچ 2020 کا ہے اور اسے اپلوڈ کیا ہے اسٹیو رونین نے دراصل یہ ایک ہانٹیٹ چرچ کے اندر آئے ہوئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ چرچ تقریباً سو سال پرانا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ آج یہ چرچ بلکل سونسان اور ویران پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے ریچول پرفارم کیا جاتا ہے جس سے شیطان کی آرادنہ کی جاتی ہے جسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ چھوٹے سے سنکرے راستے سے ہوتے ہوئے اس چرچ کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں کا پورا منظر کافی دھراؤنا نظر آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خود ڈیمن یعنی کی شیطان اس جگہ کو ہانٹ کرتا ہے یعنی کی یہاں پر واس کرتا ہے اس چرچ کے بہت زیادہ نزدیک میں ایک قبرستان بھی ہے چرچ کی حالت واقعی میں بہت خرام نظر آتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کی نظر اس تیخ آنے کے اوپر پڑتی ہے جب یہ وہاں پر جھاگتے ہیں تو وہاں پر محض ایک فائر ایکسٹنگویشر پڑا ہوتا ہے تب ان میں سے ایک بندہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر لٹکے ہوئی لائٹس اپنے آپی ہل رہی ہے اور ساتھ میں ان کو کچھ عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دینے لگتی ہیں ایسا لگتا ہے مانو وہ کسی چھوٹی بچی کے آوازیں ہوں اور تب ہی اس ہلتی ہوئی لائٹسے کچھ کریک ہونے کی آوازیں دیا اس کے بعد یہ لوگ تیخ آنے میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر اتنی زیادہ مکڑیاں ہیں کہ یہ نیچے نہیں جاتے اور پھر آس پاس کے کمروں کی تلاشی لینے لگتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کئی لیٹریچر کا سامان پڑا ہوا ہے تب ہی ان کی نظر اس بک کے اوپر پڑتی ہے جس کے اوپر ٹریپل سیکس لکھا ہے اور ایک سیکس اوپر کی طرف بھی لکھا ہوا ہے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ ٹریپل سیکس شیطان کا نشان مانا جاتا ہے اسی دوران ان میں سے ایک ٹیم میمبر کوئی سا لگتا ہے کہ اس کے شریر میں یعنی کی کپڑوں میں کچھ گھس گیا ہے اور وہ جب اپنے کپڑے اتارتا ہے اپنا ٹی شیٹ اتار کر دکھاتا ہے تو یہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرانی میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی پیٹ کے اوپر بڑے بڑے دو سکریچ کے نشان بنے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں اسے لگتے ہیں کہ مانو کسی نے اس کے پیٹ پر کوڑے مارے ہو یا پھر بڑے بڑے ہاتھوں سے ناخون سکریچ کیے ہو ویسے ہی یہ لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے یہ جگہ کافی بدنام بھی تھی اور یہ حادثہ ہونے کے بعد تو یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ یہ جسٹ ایک وارننگ ہے جسٹ ایک سگنل ہے کہ بس بہت ہوا اب یہاں سے نکل جاؤ آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو جنوری دوہزار بیس کا ہے جسے اپلوڈ کیا ہے لیگو پاپا ٹی وی نے یہ ایک اسائیلم میں ہے جو کیسے انسان ہیں اور ہانٹیڈ مانا جاتا ہے یہاں پر وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کچھ ان کے ساتھ ہی بھی ہوتے ہیں تب ہی ان کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑتی ہے اور ایون ان کا کیمرہ بھی یہ چیز کیپچر کرتا ہے کہ وہاں پر کچھ پرچھائیاں بھٹک رہی ہیں پوری فٹیج میں دو بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرچھائی ان کے پیچھے سے گزرتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے اور وہ ان کے کیمرہ میں بھی کیپچر ہو جاتی ہے یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ اگر اسی میسٹیریوس ہانٹیڈ اور پرانی جگہوں پر جا کر وزٹ کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے کیونکہ وہاں پر کوئی پرانا شراب بھی تو ہو سکتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو ہے افریقہ سے جسے اپلوڈ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ افریقہ میں کئی قبیلے رہتے ہیں اور ان کی کئی عجیب و غریب پرتائیں بھی ہیں اسی میں سے ایک یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کچھ ریچول پروفارم کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھلا یہ آدمی ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوال یہاں پر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ رہز سمہی لگتا ہے حالانکہ پہلے ہم نے کئی اسی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پر ہمیں چائنیز مونگ اس ٹائپ سے ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ میڈیٹیشن سے اسی شکتی پرابت کر لیتے ہیں لیکن افریقہ کے کسی قبیلے سے اسی ویڈیو آنا اپنے آپ میں ہی اچھم میں ڈالنے والی چیز ہے یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جسے اکثر ہم فلموں میں ہی دیکھتے آ رہے تھے یعنی کی جیل توڑ کر چوروں کا بھاگنا جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بھاگتے ہوئے آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں دراصل وہ نارمل لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ اپرادی ہیں وہ جیل توڑ کر بھاگ رہے ہیں قصہ ہے امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی کا جہاں پر ایک جیل سے تقریباً چودہ قیدی بھاگنے میں کامیاب رہتے ہیں اس میں سے آٹھ کو پولیس پکڑ لیتی ہے پھر بیچ چھے اب بھی فرار ہیں پولیس کے مطابق ان لوگوں نے پہلے تو جیل کے فائر ایکزٹ کو توڑا اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ اس طریقے سے روڈز پر بھاگ رہے ہیں اور یہ اپرادی ہیں یعنی کس میں سے کسی نے مرڈر بھی کیا ہوگا اور کئی اس سے بڑے بھی جگن نے اپراد کیا ہوں گے تو لوگ کتنے زیادہ سیف ہیں جو اس وقت روڈ پر گھوم رہے ہیں مہیلاؤں پر ہو رہے ہیں اتیچار پوری دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ ویڈیو آیا ہے رنگ ڈور بیل کیمرہ سے اور اسے فیس بک پر اپلوڈ کیا گیا تھا اس گھر کے اندر ایک اکیلی مہیلہ رہتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو انجان جو وقت اس گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے کو نوک کرتے ہیں تاکہ کوئی اپن کرے لیکن وہ مہیلہ انہیں دیکھ لیتی ہے اور وہ اپن نہیں کرتی تب ہی جب ان کی نظر کیمرہ کے اوپر پڑتی ہے تو یہ لوگ گھبرا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد یہ اپنی کار وہی پر لے کر آ جاتے ہیں اور یہ لوگ کار میں سے اتر کر سیدھے واپس سے دروازے کی طرف آتے ہیں اور بہت زیادہ ایگریسیو دیکھتے ہیں اور دروازے کے اوپر لاتے مارنا سٹارٹ کرتے ہیں تب ہی عورت اندر سے چلا کر بولتی ہے کہ پولیس راستے میں ہے میں نے پولیس کو کال کر دیا ہے تو یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ یہ لڑکے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ذرا اس عورت کے بارے میں سوچئے کہ اس ٹائم اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی جب یہ لڑکے بھاگ گئے اس کے بعد وہاں پر پولیس بھی پہنچی اس نے پولیس کو سارا گھٹنا کرم بتایا اور یہ ویڈیو اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ بھی شیئر کی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہاں پہ اسی گھٹنا گھٹی ہو تو آپ بھی پولیس کو کمپلین کریے پولیس بھی کافی ایکٹیو تھی اور کچھ ہی دنوں میں پولیس نے ان لڑکوں کو گرفتار بھی کر لیا اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی اس ٹائپ کا کوئی گھٹنا کرم ریال لائف میں گھٹیت ہوا ہو تو آپ یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو اس سے تھوڑا انسپیریشن مل جائے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ ویڈیو آیا ہے ایس ایکس یونائٹڈ کینگڈم سے اور یہ حال ہی کا فوٹیج ہے ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے یہ لوگ ڈاؤن کے دوران کا ہی فوٹیج ہے اور یہ ٹیسکو اسٹور کے باہر کا فوٹیج ہے یہ اسٹور صبح نو بجے کھل جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی لمبی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ لوگ اندر جا سکیں اور اپنی ضرورت کا سامان خرید سکیں یہ فوٹیج ہم نے یہاں پر اس لئے اٹ کیا ہے تاکہ ہم یہ یاد کر سکیں کہ یہ جو حالات ابھی دنیا کے چل رہے ہیں یہ برماتمہ کی ناراضگی ہی ہے یعنی کہ لوگوں کے پاس کروڑوں روپیز ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے اسے شاید ہماری بد نصیبی ہی بولنا چاہیے کیونکہ اگر ہمارا سگا کوئی مر بھی رہا ہے تو ہمیں اس کا چہرہ آخری بار دیکھنے تک کو نصیب نہیں ہو رہا اس حالات میں ہم سب کو پرماتمہ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ فوٹیج میں مہیلہوں سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے جو ہم نے اس سے پہلے ایک فوٹیج میں دیکھا تھا یہ لیڈی ٹویٹر پر لکھتی ہے کہ اس دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی یہ نائٹ شفٹ میں کام کر رہی تھی تب ہی یہ گھر آنے کا فیصلہ کرتی ہے یہ ایک اوبیر ٹیکسی ہائر کرتی ہے اور اس سے اپنے گھر پر پہنچ جاتی ہے لیکن پورے ٹائم اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شخص ہے جب یہ گھر پر پہنچتی ہے اور بعد میں یہ سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرتی ہے تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کیونکہ واقعی میں اس کے پیچھے کوئی آدمی تھا اور اس نے بلیک کلر کی ایک ہوڈی پہنی ہوئی تھی پیچھا کرتے کرتے یہ گھر تک پہنچ چکا تھا اس لیڈی کا بالکل بھی دھیان نہیں رہتا اور وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے اندر تک آ جاتا ہے پہلے ایک دروازے میں لوک نہیں ہے لیکن دوسرا دروازہ جو ابھی لیڈی انٹرک ہو رہی ہے اس میں لوک ہے یہ آدمی آتا ہے اور سپیڈ میں آ کر اس دروازے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ اوٹومیٹک لوک والا تھا اس لیے وہ لوک ہو جاتا ہے پھر یہ تھوڑی دیر تک باہر ہی منڈ رہتا رہتا ہے تب تک اس عورت کی بھی اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے وہ عورت یہ دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے کہ کہیں اور سے یہ اندر نہ آ جائے وہ گھر کے سارے ہی کھڑکی دروازے اچھے سے چیک کر لیتی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ میں یہ رول ہے کہ جب تک کوئی بھی پیسنجر اپنے دروازے تک نہ چلے جائے اوپر ٹیکسی ڈرائیور کو باہر ہی کھڑے رہنا ہوتا ہے لیکن اس لڑکی کے کیس میں رات کے ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا اس لیے وہ اوپر ٹرائیور بھی وہاں رکنے کی بجائے فوراں ہی نکل گیا ان ساری سیچویشنز کا فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یہ آدمی یہاں تک اندر آنے میں کامیاب رہا لیکن اسے دروازے سے واپس ہی لوٹنا پڑا کیونکہ عورت اسے دیکھ چکی تھی علام بچ چکے تھے اور اس نے پولیس کو انفارم بھی کر دیا تھا حالانکہ پولیس کہانے سے پہلے یہ بندہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور ہڈی پہنے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرابی کیمرے میں کیپچر نہیں ہوتا جنگل میں کیمپنگ کرنا ایک بہت ہی اچھا اور سکون دینے والا آئیڈیا ہو سکتا ہے لیکن کیا ہو اگر آپ کیمپنگ کرنے گئے ہیں آپ اکیلے ہیں بہت آپ اکیلے نہیں ہیں یہ ویڈیو آیا ہے ریڈٹ سے جسے اپلوڈ کیا تھا ویلی کامک سکسٹی فور نے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں وہاں اکیلہ ہوں تب ہی میری نظر پڑتی ہے کہ جھاڑیوں میں سے ایک آدمی نکلتا ہوا جا رہا ہے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کون تھا اور وہ کہاں غائب بھی ہو گیا جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سائٹ سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ہوا میں ہی کہیں غائب ہو جاتا ہے کئی لوگوں نے کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے اوپر اپنے الگ الگ ویچار ویقت کی ہے کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ لیکن مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کے بارے میں کیا جنگل ہانٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ جنگل ہانٹیڈ چیزوں کے لیے کافی بدنام رہ چکے ہیں اکثر ہم سنتے ہیں ہائیوے پر بھی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں میں بھوتیا گھٹناوں کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ جنگل سے نکل کر کوئی چیز آئی تھی یا پھر جنگل میں وہ چلی گئی اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو ہم ملیں گے اگلے دھما کے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی کود نائٹ سائیو نرہ ملیں گے